السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ تک دو بہت ہی قیمتی اسلامی بات پہنچانے جا رہے ہیں جو آپ کے علم میں بے شمار اور بہت ہی زیادہ اضافہ کرے گا اور آپ فخر سے کہیں گے کہ ہمیں اسلام کی بہت ہی قیمتی جانکاری معلوم ہے پہلی بات تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کون سی مچھلی ہے جو عرش آزم سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے اللہ اکبر وہ ایک مچھلی ہے جو ایک عرش آزم سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور دوسری بات ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا جانور ہے جو بغیر پاؤں کے اڑتا ہے جی ہاں ابھی تک آپ جیس جانور کے بارے میں سنے ہوں گے تو اس کے پاس پیر ہوتا ہے اس کے بعد اڑتا ہے لیکن ایک ایسے جانور کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے جس کے پاس پیر نہیں ہے پھر بھی وہ اڑتا ہے آخر کار وہ کون سا جانور ہے تو برائے مہربانی ویڈیو میں بنے رہے تاکہ یہ مکمل جانکاری آپ تک پہنچے اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں سب سے پہلے آپ یہ سنیے کہ وہ کون سی مچھلی ہے جو عرش آزم سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں شیکم میں جسے شیکم کہتے ہیں اردو میں اس کا میننگ ہوتا ہے جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اس مچھلی کا شیکم یعنی اس کا پیٹ عرش آزم سے بھی زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں ایک نبی کو محراج ہوئی ہے اور اس کا حوالہ ہے تفسیر نعیمی جل ایک صفحہ نمبر سات سو اکیاسی تو دوستو آپ نے بہتی قیمتی جانکاری معلوم کیا اور جانا کہ وہ کون سی مچھلی ہے جو عرش آزم سے بھی زیادہ فضلت رکھتی ہے آپ اس جانور کے بارے میں جانئے کہ وہ کون سا جانور ہے جو بغیر پیروں کے اڑتا ہے تو اس کا جواب ہے وہ چمگادر ہے جو اپنے بازوں کے بل سے اڑتا ہے اس کے پاس پیر نہیں ہے اور اس کا حوالہ ہے حاشیہ نمبر چوبیس جالالین صفحہ نمبر کیاون خزائن العرفان جلتین صفحہ نمبر تیرہ تو دوستو ہم نے آپ کی خدمت میں بہت ہی قیمتی اور خاص جانکاری کو آپ کے سامنے پیش کیا امید ہے کہ آپ کے علم میں بے شمار اور بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا ہوگا جو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا تو جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو ہر ایک مسلمانوں کے پاس پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس قیمتی جانکاری کو جان سکیں اور اس کے بعد ہم ہر ویڈیو میں آپ سے عدب کے ساتھ گجارش کرتے ہیں کہ میرے بھائیو آپ نماز قائم کریے اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے گا اللہ تعالی آپ کو ہر مقصد میں انشاءاللہ تعالی کامیاب کرے گا ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ